بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں وولٹ میٹر ایم میٹر کے بارے میں جو کہ ڈی سی ہے یہ اس کا شیپ ہے یہ وولٹ کو بھی میجر کرتا ہے اور کرنٹ کو بھی میجر کرتا ہے یعنی کہ ایمپئر کو بھی میجر کرے گا جب آپ اس کے اوپر لوڈ ڈالیں گے تو یہ ایمپئر شو کرے گا وولٹ تو ویسے ہی شو ہوں گے جب آپ کسی پاور سپلائی کے ساتھ اس کو اٹیج کریں گے یا بیٹری کے ساتھ اب آپ یہ دیکھیں یہ اس کا سٹرکچر ہے اس میں کچھ مائیکرو کنٹرولر چپس وغیرہ لگی نہیں ہے اور یہ دو جیک ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہیں یہ دو جیک آتے ہیں ایک جو ہے پتلہ جیک ہوتا ہے ایک موٹا جیک ہوتا ہے جو کہ موٹے وائر ہیں دو اور تین وائر ہیں اس کے ساتھ تین وائر ہیں پتلے جیک کے ساتھ اب یہ کس طریقے سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اب یہ کنیکٹ کس طریقے سے ہوگا یہ پتلہ والا جیک آپ پتلے والے جیک میں انسٹ کر دیں گے اور موٹا والا جیک موٹے والے جیک میں انسٹ کر دیں گے اور یہ دو وائر ہیں فیلحال ابھی ان کو ہم یوز نہیں کریں گے کیونکہ یہ جو یوز ہوتا ہے کرنٹ ایمپئر کا لوڈ ڈالنے کیلئے یوز ہوتا ہے یہ دو وائر اور ان دو وائر سے ہم اس کو پہلے آن کر کے دیکھیں گے کہ دسپلی اس کا کس طریقے سے آن ہوگا یہ میں آپ کو سب سے پہلے اس کے کنیکشن بتاتا چلوں کہ اس کا ڈسپلی کس طریقے سے آن کریں گے آپ وولٹ اور ایم میٹر کا یہ جو پتلہ والا جیک ہے اسی سے ہم جو ہے اس کو آن کریں گے اس میٹر کو اور چاہے آپ پاور سپلائی سے آن کریں یا بیٹری لگا کے آن کریں تو آپ کو یہ سب ہی کو پتا ہوتا ہے اگر ان کو نہیں پتا تو یہ جو ہے یہ نگیٹیف پوائنٹ ہوتا ہے یعنی کہ مائنس پوائنٹ ہوتا ہے منفی پوائنٹ ہوتا ہے یہ اور یہ جو ہے یہ اس کا پلس پوائنٹ ہوتا ہے یعنی پوزیٹیف پوائنٹ رہ جاتا ہے یہ اس کا ایک وائر ییلو کلر کا سب سے پہلے میں اس کا کنیکشن کس طریقے سے کروں گا یہ دیکھیں یہ ایک ڈیل کی پاور سپلائی منی ڈیکسٹوپ کمپیوٹر کی پاور سپلائی چھوٹی سی چار ایمپیر کی پاور سپلائی بارہ وولٹ کی اسی کے ساتھ ہم اس کو کنیک کریں گے کلپ سے اس کو جوائنٹ کیا ہوا ہے تو یہ ہو گیا اس کا مائنس پوائنٹ یعنی کہ نگیٹیف پوائنٹ اور یہ ہو گیا اس کا پلس پوائنٹ سب سے پہلے میں کیا کروں گا جو پتلے والے جیک کا ریڈ والا وائر ہے وہ پاور سپلائی کے جو ہے پلس میں لگا دوں گا اور بلیک والا جو ہے وائر مائنس میں لگا دوں گا دیکھیں یہ ہمارا میٹر آن ہو چکا ہے لیکن اس پہ وولٹیج ابھی شو نہیں کر رہا آپ دیکھیں وولٹیج کے اوپر وولٹیج شو کرنا چاہیے دیکھیں وی بناوا اور ایم تو ابھی شو ہی نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے جو ہے بلیک جو ہے مائنس میں لگا دیا اور ریڈ جو ہے پلس میں لگا دیا اب یہاں پہ وولٹیج شو نہیں کر رہا میٹر تو آن ہو گیا ہے بلکل ڈسپلی بھی دکھا رہا ہے دون اور ڈبل زیرو زیرو اور زیرو زیرو تمام پہ دکھا رہا ہے لیکن اس کے وولٹیج پاور سپلائی کے وولٹیج کیوں نہیں شو پاور سپلائی کے وولٹیج کیوں نہیں شو کر رہا اب اس کو شو کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو سمپل یہ جو اس کا ییلو وائر بچا ہے پتلے جیک کا جو تین وائر تھے نا ییلو وائر بچا ہے ییلو وائر آپ پلس میں جوائنٹ کر دیں گے دونوں کو ملا دیں گے اس کو ریڈ اور پلس کو ملا کے دیکھیں یہ دیکھیں اب میں اس کو ملاتا ہوں تو آپ دیکھیں گا یہ دیکھئے 12.2 وولٹ پاور سپلائی میں آ رہا ہے اس وقت اور یہ دیکھیں یہ صرف آپ نے پلس پہ ییلو لگا دینا ہے 0.2 وولٹیج تو اس کو میں کیا کرتا ہوں جلدی سے اس کو ملا دیتا ہوں میں اس کو جائے ریڈ اور ییلو کو ملا کے اور پھر اس کو پلس پوائنٹ پہ پاور سپلائی کی پلس پوائنٹ پہ لگاتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب رہ گیا ایمپئر کا سوال ایمپئر جو ہے ہم اس کو پر لوٹ ڈالیں گے جب ہی ایمپئر شو کرے گا ابھی 12.2 وولٹ پاور سپلائی سے آ رہا ہے یہ اس وقت کنیکٹ ہو چکا ہے اور دیکھا رہا ہے اب آپ دیکھیں اس میٹر کے جو موٹا والا جیک تھا اور جو موٹے والے وائر تھے یہ دو وائر بچیں ایک نیگیٹیف اور ایک پوزیٹیف تو یہ جو وائر ہیں صرف ایمپئر کے ہیں جب ہم اس کو لوٹ ڈالیں گے ایمپئر کا اب وہ کس طریقے سے لوٹ ڈالیں گے میں آپ کو وہی بتانے جا رہا ہوں یہ جو ہے اس کا پلس ہے اور یہ ہے مائنس اس میں پلس مائنس ہوتا ہے یہ مائنس اس سے ہوتا ہے یہ پلس ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ جو بلیک والا وائر ہے یہ میں اس کو پاور سپلائی کے بلیک میں ہی یعنی مائنس میں ہی اس کو جوڑ دوں گا دیکھیں اگر آپ یہ بلیک وائر جو ہے مائنس میں نہیں جوڑیں گے تو تب بھی یہ ڈسپلی آن رہے گا اور اگر جوڑ دیں گے تب بھی ڈسپلی آن رہے گا ایمپئر کا وائر لگا دیا اور وہ نکل گیا ہے وائر تو جب بھی یہ آن ہے تو آپ اس کو فیلحال اس کے ساتھی مکس اپ کر کے لگا دیں یہ صحیح رہے گا بہتر رہے گا اگر آپ اس کو مکس کر کے لگا دیں گے یہ پاور سپلائی کے لگ گیا پلس میں اب اب رہ گیا یہ والا وائر جو ریڈ کلر کا وائر ہے ایمپئر کا وائر اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لگانا ہے بلک کے جو یہ ریڈ والا وائر ہے نا یہ آپ نے لگانا ہے جو بھی آپ لائٹ چلا رہے ہیں جو بھی موٹر چلا رہے ہیں ڈی سی یا کوئی بھی چیز آپ چلا رہے ہیں تو اس کو آپ نے لگانا ہے مائنس پہ ریڈ والا وائر ہمیشہ مائنس پہ لگے گا جب بھی کوئی آپ پہلے ڈی بلٹ جلالا یعنی لوٹ کے اوپر ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پلس ہے یہ ریکھا ہم یہ آپ یہاں دیکھ سکتے کہ یہ ایک لائٹ ہے میرے پاس جو کہ پلس پلس پوائن 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 پی اے کے ساتھ اسے اسے مجھل رہی're یہ میں اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا اور پھر ایمپیر دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اٹیچ کر دیا اس کے ساتھ جو ایمپیر کا وائر ہے ریٹ کلر کا یہ میں لائٹ کے مائنس میں ٹچ کروں گا آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں اس کو ٹچ کروں گا یہ ریکھیں 1.28 یعنی کہ 1.5 ایمپیر سے کم ہے یہ لائٹ بند ہوگی جو میں نے لائٹ اس لئے نیچے کی ہوئی ہے تاکہ آپ کو یہ میٹر کے لئے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ لوڈ شو ہوگا ایمپیر آپ کرنٹ شو کر رہا ہے جو گی لوڈ ہم نے اس کو پر LED کا ڈالا ہے اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں LED جل رہی ہے یہ ریکھیں اس طریقے سے یہ اس کا لوڈ کرنٹ ایمپیر شو ہوگا یہ ریکھیں سمپل آپ نے کیا کرنا ہوگا یہ جو ریڈ وائر ہے نا یہ LED کے مائنس میں دینا ہوگا اور جو پاور سپلائی کا پلس ہے جس کے ساتھ آپ نے دو وائر اٹیچ کیے میں وہ آپ نے پلس پوائنٹ پر دے دینا ہے اس کے یہ دیکھیں اس طریقے سے کرنٹ شو ہوگا جب آپ LED اس کے ساتھ جلا لیں گے تو کوئی چیز کا لوڈ ڈالیں گے جب بھی ایمپیر شو ہوگا یہ دیکھیں 1.26 27 ایمپیر یہاں پہ شو ہو رہا ہے تو یہ آپ نے دیکھ لی یہ اس کے کنیکشن تھے لوڈ ڈالنے کے اس طریقے سے اس کا لوڈ ڈالا جاتا ہے یعنی کوئی چیز آپ چلائیں گے جب بھی ایمپیر شو ہوں گے آئی ہوپ یہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا کہ اس کے کنیکشن آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ ایک وولٹ میٹر ہے ایم میٹر بھی کہلاتا ہے اور اس کو آپ اپنی پاور سپلائی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا ایڈاپٹر ہے اس کے ساتھ آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں یا کوئی پاور سپلائی ہے یا ایک بیٹری ہے بیٹری کے ساتھ بھی آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی جو لوڈ کا کرنٹ بھی میزر کر سکتے ہیں اور پاور سپلائی کے جو بولٹے جا رہا ہیں اس کو بھی میزر کر سکتے ہیں اس پہ جو ہے ہم مزید بات کریں گے آنے والی ویڈیوز میں کہ اس کے ساتھ آپ کیا کیا پریکٹیکل کر سکتے ہیں اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پریکٹیکل ہم ویڈیوز میں لے کر آئیں گے پاور سپلائی کے ساتھ بھی اس کو لگائیں گے اور دوسری چیزوں کے ساتھ بھی اس کو کنیک کریں گے موڈیول کے ساتھ بھی اس کو کنیک کریں گے آج کی ویڈیو یہی تک اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کروانا نہیں بھولیں ساتھ میں بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو لیٹس نوٹفیکیشن کے ساتھ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ